ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں السلام علیکم دوستو میں اسلام خان ہوں اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی لائف کو ٹوٹلی بھرپور طریقے سے کیوں رہی جیتے ہم جب بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم پوری طرح اس چیز میں کبھی انوالو نہیں ہوگا رہے ہوتے لائک کہ ایون کہ ہم اپنی عبادتوں میں بھی بہت سارے لوگ قویسن کرتے ہیں کہ ہم ہمارا پورا فوکس نہیں رہے پا رہا ہوتا ہے یا جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہم ہوتے کہیں ہیں پر ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ کہیں ہوتے ہوتا ہے اور اس طرح ہم نے اپنی سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں میں نے لی ہوئی ہیں جیسے سب سے کومنٹ چیز کہ ہم ہمیشہ جو ہے اپنی بچے ہمارے پڑتے ہیں اگر وہ کچھ نہیں سیکھ پا رہے ہوتے ہیں تو ہم قویسن کرتے ہیں کہ کیا ان کو جو پڑھا رہے ہیں وہ کیا رائٹ ٹیچرز ہیں اب ان کی بھی پروبلم ہوتی ہے جو ٹیچر ہے وہ بھی پوری طرح انوالف ہے اپنی شعبی کے اندر یا نہیں بات اس سے بھی ضروری یہ چیز ہے کہ جہاں پر رائٹ ٹیچر ہوتا ہے وہاں پر رائٹ سٹوڈنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے جو کہ ابھی علم حاصل کر رہے ہیں اب اول تو بڑھا پیدا کے علم حاصل کرنا چاہیے جب تک سانس چل رہی ہے تو ایسی کوئی دنیا کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہا دیں کہ جی اس بندے کے پاس کمپلیٹ نولیج آ گیا ہے کمپلیٹ نولیج نام کی کوئی چیز ہی exist نہیں کرتی نا تو بات کر رہا تھا کہ میں رائٹ سٹوڈنٹ ہونے کی اب اس اتنا ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے محمود گزنوی کی نا تو وہ بادشاہ تھے تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کے دربار میں ایک شخص آیا اپنے بچے کو لے کے لڑکا تھا کوئی تیس پہنتیس سال کا ہوگا اس نے جا کے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ بڑا پڑا لکھا جو ہے نا اس ہمارے پورا علاقے میں انسان ہے اور بڑی نولیج ہے نا اس کے پاس تو اس کو آپ اپنے دربار میں رکھ لیں آپ کے دربار کی شان بڑھے گی نا اس سے خیر محمود گزنوی نے اس کی بات سنی بات سنکہ اس نے بولا کہ ایک کام کرو اس کو اگلے سال لے کے آگا خیر بزرگ کے اپنے بچے کو لے کے چلا گیا اس نے پھر ان کو صوفی اکرام مولی اکرام کے پاس ویجا کہ یہ اور جو ہے پختہ ہو اس کا جب ایک سال گزرا وہ اپنے بچے کو لے کے دوبارہ دربار میں حاضر ہو گیا نا محمود گزنوی کے پاس اس نے جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت اس جیسا انسان اس کو صوفیزم کے اوپر یا صوفیہ کے مطلق اتنی نولیج ہے کہ پورا دنیا میں اتنی نولیج کم ہی کسی کو ہوگی نا مطلب اتنا پڑا لکھا ہے تو آپ کے پاس بہتہاشا یہاں پر جو ہیں لوگ ہیں آپ کو صلاحکار ہیں تو اچھا ہوگا کہ ایک روحانی پیشوا بھی ہوگا اپنی صلاح دینے کے لیے سے آپ کی ظاہر ہے جو دربار ہے اس کو فائدہ ہوگا تو نمودھگزنبی نے اسے ایک بڑی اچھی بات کی نا اس نے کہا کہ بشک تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا اور تو بڑا پرسسٹ بھی کر رہا ہے پچھلے سال بھی تو اس کو لے کے آیا پھر تو لے کے آیا تو میرا قبول کرنا تو دور ہے اس نے تو بہت سے لوگوں کو اپنا ٹیچر ماننا ہے بہت سے صوفیہ کے پاس اس نے علم بھی کی اصل کی ہے کیا کبھی کسی صوفی نے اس کو اپنا شگرد ماننا ہے گرو لفظ جو ہے نا سفرچولیزم کے اندر بہت ضروری ایک ٹول ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے جو ہیں رووٹس ہیں صوفیزم کی جس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر گرو کے آپ آگے روحانیت میں جا ہی نہیں سکتے ہیں نا تو اس لئے اس نے کہا کہ کوئی ایسا گرو بھی اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا گرو اپنا شگرد خود شنتا ہے اور یہ لائٹ چلی گئی تو خیر اپنے بات کو جاری رکھتے ہیں تو جو گرو ہوتا ہے وہ اپنا شگرد خود شنتا ہے اب پوائنٹ ہے کہ آپ تو کسی کو اپنا گرو مان سکتے ہو پر کیا کسی گرو نے بھی آپ کو اپنا شگرد مان ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگلے سال پھر لے کے آنا جب کوئی گرو اس کو اپنا شگرد مان لے گا خیر وہ پھر چلے جاتے ہیں اور وہ اس کا جو باپ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ یا کسی ایسے گرو کے پاس جو تجھے اپنا شگرد مان لے خیر تھوڑا وقت گزرتا ہے اور ہوتا یہ کہ ایک گرو اسے اپنا شگرد مانتا ہے اور وہ اس کے قدموں میں گرا رہتا ہے ایسا ہی کئی ایک سال گزر جاتا ہے وہ اس کے پاس ہی رہتا ہے اپنے بری ایک سال کے بعد وہ دربار میں نہیں آتے اس کا باپ اس کو لینے جاتا ہے بچے کو وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا وہ کہتا ہے یہ میری تو ساری محنت ضائع ہوگی یہ بچہ ہی نے کما نکلا کس کو میں پہلی سوچتا ہے اس کو کسی سوفی کے پاس نام بھیجیوں مجھے پتا تھا یہ دن اس طرح ہی ہوگا خیر محمود گزرنوی تک جب بات پہنچی تو جب ایک سال گزر گیا انہوں نے کہا کہ جب پتا تو کرو ایک سال ہو گیا وہ آئے نہیں ہے بھی تک تو جب پتا چلا کہ جی وہ فلاں فلاں کسی نہ سوفی کے پاس ہیں اس نے کہا چلو تیاری کرو ہم جا کے اس کو خود دلیاں کیاتے ہیں وہ خود محمود گزرنوی جاتے ہیں وہ سوفی کے وہ بھی ان کا بیٹھا کو ہوگی تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح ان کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے ڈڑکا تو وہ اسے جگہ کے بولتے ہیں اس ڈڑکے کو کہ اب تو چل میرے ساتھ میرے درپار اب تو پکا ہو گیا اب تو اس درجے کو پہنچ گیا کہ سوفی ہونا کیا ہوتا ہے تو وہ لڑکا انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے اپنی دو اور وہ نہیں گیا تھا دو میسیج تھے اس چھوٹی سی کرنے کے اندر ایک تو یہ کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو پر پورا جس طرح سٹوڈنٹ ہو پڑھ لینا جان لینا اس نوٹ اناف آپ کا لویل ہو کے پوری طرح سے لویل ہو کے اپنے علم کے ساتھ بھی اور اپنے استاد کے ساتھ بھی آپ اس کو question کرو چیزوں کو گین کرنے کی کوشش کرو اور جو ریسپیکٹ اور پیار کا جو تعلق ہے وہ مہشہ اس طرح کا اس طرح ہی قائم رہے وہ مزید پکت ہونا چاہیے یہ being a student ہونا یہ آپ کے لئے ضروری ہے اسی طرح being a teacher ہونا کہ آپ ڈھنڈی نام آ رہو کوئی آپ پورا اپنا جو role ہے اس کو پوری طرح حق دھا کرو اس کا وہ یہ صرف student اور teacher ہی نہیں آپ کسی بھی زندگی میں کسی بھی جگہ پہ ہو جو آپ آپ role ڈھا کر رہے ہو جس جگہ پہ آپ ہو پورے فوکس اور پوری اپنی جو وقتیں ہیں will کے ساتھ اس چیز کو آپ کر رہے ہو ڈھنڈی نہیں مار رہی کہ بیٹھے کہیں پہ ہو سوچ آپ ہی کہیں پہ ہو زندگی کو totally جین اس کے total level پہ کہ اس کے اندر کچھ رہا نہ جائے وہ چھوٹا سا ویزٹ ہے اس کے اندر اور دوسری چیز جو اسٹوری میں سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت آپ کو آپ کا کوئی مرشد چن لیتا ہے اس کے بعد آپ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ دنیا پھر آپ کے پیچھے بھی آتی ہے پر وہ بہی معنی ہوتی ہے کیونکہ آپ mentally اس level پہ چلے جاتے ہو کہ جس level پہ یہ دنیا جو ہے وہ وہ چھوٹی سی رہ جاتی ہے اس کے کوئی وقت نہیں ہوتی ہو جائے پھر بادشاہی کیوں نہ آپ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہو doesn't matter اور یہ ہوتا تب بھی ہے جب آپ اپنے آپ کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ پوری طرح مخلص ہو جائیں اپنی زندگی کے ساتھ ڈنڈی نہ ماریں اور آپ کا جس زندگی میں رول ہے اس کے ساتھ ڈنڈی نہ ماریں جو مومنٹ مل ہے پوری طرح اسے جیئیں آج کے لئے اتنے پھر باد ہوگی اللہ حافظ